اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو نیزاز کچن اینڈ ٹپس جی سب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں خوش و خورم اور شادہ و آباد رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹخارے دار بھنڈی اور وہ بھی صرف تس منٹ میں اتنی ٹیسٹی اور اتنی جلدی بننے والی بھنڈی شاید ہی آپ نے کھائی ہو اور میں یہ شورٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسی بھنڈی جب آپ گھر میں بنائیں گی تو سب کو پسند آئے گی چاہے وہ بڑا ہو بڑا ہو یا بچہ ہو جی اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ٹیسٹی ایزی اور قوک بننے والی کھانوں کو انجوائی کر سکیں جی میں نے یہ آدھا کلو بھنڈی لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کر کے خوشک کر لیا ہے خوشک کرنا لازمی ہے کیونکہ اگر آپ خوشک نہیں کریں گے تو یہ لیس چھوڑ دے گی اور کٹنگ میں بھی پرابلم ہوگا اور پھر آپ نے اس طرح اس کو ڈائس شیپ میں کاٹ لینا ہے جی یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ میں اب ہم اس کے انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں جی اس کے لیے ہم لیں گے ون ٹیبل سپون سرخ میرچ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون زیرہ اور ٹو ٹیبل سپون کرشڈ کرینڈر اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہم نے لیمو کا جوس لینا ہے لیمن جوس ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون لے لیں یا دو لیمو کا جوس آپ نکالنے تقریباً اتنا ہی ہو جاتا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیں گے ان کو فائن چاپ کر لیں گے اسی طرح دو ہی میڈیم سائز کے پیاس لیں گے ان کو فائن سلائس کٹ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے واش کریں گے اور پھر اس طرح سے یہ سلٹ کٹ میں آ جائیں گے جی اب ہم چلتے ہیں نیکس پاسس کی طرف ایک پین لیں اس میں آپ دو سو گرام یا ایک کپ آئل ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہونے دیں جیسے ہی یہ ہیٹ اپ ہو جائے تو اس میں آپ بھنڈیاں ڈال دیں اور ان کو ہم نے سٹر فرائی کرنا ہے زیادہ دیر ہم فرائی نہیں کریں گے جس پانچ منٹ ہم فرائی کریں گے اور ذہن میں رکھے گا کہ اس کا فلیم نہ تو بہت زیادہ ہائی ہو نہ ہی زیادہ لو ہو میڈیم فلیم پہ آپ نے فرائی کرنی ہے جیسے ہی تین منٹ ہزرتے ہیں آپ کو فرائی کرتے ہوئے تو آپ نے چار سے پانچ سبس مرچ اس میں ایڈ کرنی ہے تاکہ وہ بھی ساتھ ہی فرائی ہو جائے میں نے کٹ کے اس لئے نہیں ڈال لی کیونکہ وہ اسی میں مکس اپ ہو جانی تھی اس طرح آپ فرائی کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا فلیور بھی بھنڈی میں چلا جاتا ہے اور دوسرا اس کی لک بہت اچھی لگتی ہے جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اور اس کو تقریباً ہم ایک منٹ کے لیے بھنڈی کے ساتھ ہی فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم باقی جو انگیڈنٹس ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ ٹیماتر ڈالا اور اب سرخ میچ ڈالیں گے نمک حلدی زیرہ خوشک دھنیا اور لیمن چوز جو بھنڈی کو ایک خاص سائکہ دے گا اور اس کا مزہ دبالا کرے گا جی اب ہم ان سب چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے ان سب انگیڈنٹس کو جی اس طرح ہم مکس اپ کریں گے کہ بھنڈی کی شیف ڈسٹرب نہ ہو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کھانوں کی دنیا میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک اس کی خوشپو دوسرا اس کی لک اور تیسرا اس کا ٹیسٹ خوشپو تو اس کی بہت زبردست ہے اور لک آپ کے سامنے ہیں اور ٹیسٹ تو پھر آپ بنا کے ہی یہ مجھے بتائیں گے نا کیسا بنا ہے جی اب ہم اس کو لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے رکھتیں گے جی واو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری بھنڈی تیار ہوئی ہے واقعی میں بہت پیاری خوشپو آ رہی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری رسپی آج کی بہت پسند آئی ہوگی اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور میرے اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے کر دیں تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ایزی ٹیسٹی اور پہتی جلد بنے والے کھانوں کو انجوائے کر سکیں تینکس فور واشنگ ٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ